حکومتی اداروں کی بد انتظامی اور مجرمانہ غفلت سال 2019 میں ایڈز، پولیو اور ڈینگی وائرس سے متاثر افراد کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ڈینگی وائرس سے 51,670 شہری متاثر ہوئے 9,000 سے زائد افراد ایڈز کا شکار بنے پولیو سے متاثر افراد نے بھی سنسوری مکمل کر لی سال 2019 صحت کے حوالے سے پاکستانی اوپر بھاری رہا ریاستی اداروں کی غفلت کے باعث سال بھر پاکستانی مختلف موزے امراض کا شکار رہے رہوہ سال ڈینگی وائرس سے 56,670 شہری متاثر ہوئے پولیو وائرس سے 133 افراد کا شکار کر کے پانچ برس بعد اپنی سنسوری مکمل کر لی ایڈز نے بھی 9,600 کے قریب افراد کا شکار کیا اور ریکارڈ قائم کیا دینگی سے سب سے زیادہ سندھ میں 14,814 افراد متاثر ہوئے جن میں سے 39 افراد جا بھاک ہوئے اسلام آباد میں 13,260 افراد متاثر ہوئے جن میں سے 22 افراد جا بھاک ہوئے خجاب میں 9,995 افراد متاثر ہوئے جن میں سے 23 افراد جا بھاک ہوئے خیبر پختون خواہ میں 7,68 افراد متاثر ہوئے بلوستان میں 3,383 افراد متاثر ہوئے جن میں سے 3 افراد جا بھاک ہوئے آزاد کشمیر میں ایک ہزار چھ سو نوے افراد متاثر ہوئے جبکہ ایک فرد جا بھاک ہوا قبائلی راکہ جات میں سات سو تیرانوے افراد متاثر ہوئے جبکہ دیگر مقامات پر چھ سو باسٹھ افراد متاثر ہوئے سال دوہزار انیس کے دوران ملک میں مزید نوہزار پانچ سو پینسٹھ افراد میں ایڈز کی تصدیق ہو چکی ہے مہد سندھ کے زلہ لڑکانا کے گاؤں اور دیڑوں کے آٹھ سو پچانوے افراد کے خون کے نمونوں میں ایڈز کے جراسیم کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے دوہزار انیس کے دوران ملک میں پولیو وائرس نے پاکستان میں روہ برس ایک سو تئیس افراد کا شکار کر کے پانچ برس بعد اپنی سنچری مکمل کردی